اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیپ کے چینل پر آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے ریکوی سیریز کی آر نمبر نائن ڈرابز کے ریلیٹیڈ آر نمبر نائن ڈرابز کا نیم ہے جوٹس ان بٹی یہ فیمس ہیں کاف ڈرابز کے نیم سے اس سیشن میں ہم آر نمبر نائن ڈرابز کو کام پر یوز کیا جاتا ہے کون کون سی کمپوننٹ کی بیس پہ یہ میڈیسن میں دیکھنے ملتی ہے ان تمام چیزوں کے ریلیٹیڈ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کمپوننٹس کے ریلیٹیڈ جن کی بیس پہ ہم یہ میڈیسن دیکھنے ملتی ہے سب سے پہلی میڈیسن آ جاتی ہے بیلیڈ اونا سیکنڈ میڈیسن آ جاتی ہے برائیونیا تھرڈ میڈیسن آ جاتی ہے کوکس کے اکٹائل اور فورتھ میڈیسن آجاتی ہے کپرم ایسٹی کم پفتھ میڈیسن آجاتی ہے کرولم اربرم نیکسٹ میڈیسن آجاتی ہیں ڈروسرا اپیکاک سپونجیا سٹکٹا اور لاسٹ میڈیسن آجاتی ہے تھائمس والگیرس اب یہ جو کچھ میڈیسنز میں نے اپسا شیئر کی ہیں ان کمپوننٹس یا ان میڈیسنز کی بیس بھی آر نمبر نائن ڈرافز لیکنے میں دھوتے ہیں اس کے بعد جن سمٹمز کے لیے اس میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے اس کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں اب کپ ڈرافز کے نیم سے ہی پتہ چال جاتا ہے کہ یہ میڈیسن خانسی کے لیے یوز ہوتی ہے جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں ان تک ہوا پوچانے کے لیے وائنڈ پائپ ہوتا ہے جس کو ٹریکیا کہا جاتا ہے اب ٹریکیا جو ہوتا ہے اس کے اندر جب بھی انفلیمیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو پیشنٹ میں کف کی علامات دیکھنے ملنے لگ پڑتی ہیں کھانسی وغیرہ سٹارٹ ہوجاتی ہے یہ انفلیمیشن جب کافی زیادہ لمبے دوریشن تک بنتی ہے تو پھر اس وجہ سے پیشنٹ کا جو ہلک ہوتا ہے نرخرا ہوتا ہے وہاں پر بھی ہلکی ہلکی ایریٹیشن سٹارٹ ہوجاتی ہے اس کے بعد مزید جب کافی زیادہ لمبے دوریشن ہو جاتا ہے اس انفلیمیشن کو پھر پیشنٹ میں کافی زیادہ بلغم وغیرہ بننا سٹارٹ ہوجاتی ہے اور اس کے بعد مزید پیشنٹ میں اس بلغم میں ہند کل کے بکٹیریاز وغیرہ بننے لگ پڑتے ہیں جس وجہ سے موشلی پیشنٹ میں ٹیوبرکولوسیز کی ڈیزیز بھی دیکھنے ملنے لگ پڑتی ہے اب یہ جتنی بھی چیزیں میں ناکسہ شرکی ہیں یہ ٹریکیہ کے اندر بننی ہے جب ہم سانس وغیرہ لیں گے تو یہی بلغم آہستہ آہستہ باہر کی جانے بھی آ سکتے ہیں اور یہی بلغم ہماری لنگز کی طرف اندر بھی جا سکتی ہے تو اس لیے موشلی پیشنٹ میں دیکھنے ملتے ہیں کہ جب کاف سے زیادہ بلغم بن رہی ہوتی ہے تو وہ سانس لیتے ہیں تو کبھی جو بلغم ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور کبھی بلغم اندر لنگز کی طرف چلی جاتی ہے یا موشلی پیشنٹ میں جب انفلمیشن حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بلغم جو ہوتی ہے وہ حلق میں آ جاتی ہے جس وجہ سے ہم اس کو نیچے جو سانس کی نالی ہوتی ہے ٹریکیا ہوتی ہے وہاں پر سیٹ ٹرانسفر کار رہے ہوتی ہیں جب اس طرح کی سمٹمز دیکھنے ملتی ہیں تو کچھ پیشنٹ میں سانس کی پرابلم بننے لگ پڑتی ہے ان کو سانس دینے میں کافی زیادہ مشکل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اس ٹوریشن میں کچھ پیشنٹ کو خانسے وغیرہ شدت والی آ جاتی ہے اور یہ خانسی کافی زیادہ دورن و معاشقل کی ہوتی ہے جیسے پیشنٹ کے اوپر سخت قسم کا اٹیک ہوئے ہو جیسے جیسے پیشنٹ کا جو جسم کا قدر ہے وہ بھی کافی زیادہ نیلا پڑ گیا ہو اب یہ جتنی سمٹمز میں آپ سے شیئر کی ہیں ان تمام سمٹمز کے لیے آر نمبر نائن جو ڈرابز ہیں وہ کافی زیادہ بیس پڑتے ہیں چائی پیشنٹ میں دورن و معاشقل میں خانسی دیکھنے ملے چائی پیشنٹ میں جو ٹریکی ہے اس کی انفلمیشن کی وجہ سے ہلک میں ایریٹیشن سٹارٹھ ہو جائے نرود senin میں ایریٹیشن سٹارٹھ ہو جائے انفلمیشن سٹارٹھ ہو جائے اگر پیشنٹ میں کافی زیادہ بلغم بنتی ہے اس کی سانس کی نالی میں کافی زیادہ بلغم بنتی ہے لنگز میں کافی زیادہ بلغم پائے جاتے ہیں تو یہ méڈیسن ایک تو اس بلغم cm کو نکالنے کے لیے کافی زیادہ کردار ادا کرے گی اور دوسرا جو انفلیمیشن سٹارٹ ویوی ہوگی اس انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے بھی اس سوزش کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوگی اب ان سمٹمز کے بعد تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سمٹمز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو کمپوننٹس اس میڈیسن کے اندر استعمال کیے گئے ہیں تو وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے وہ کہاں کہاں پر کردار ادا کریں گے اس کے ریلیٹڈ بھی ہم تھوڑا بات کریں گے مرسلی پیشنٹس کے اندر رات کی ٹائم خوش کھانسی دیکھنے ملتی ہے مطلب وہ کھانسی بھی ایک دورا نمائی کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر سپونجی میڈیسن اپنا ریزل دے رہی ہوتی ہے جن پیشنٹس کے حلق میں کافی زیادہ بلغم ریشہ وغیرہ پایا جائے یا سانس کی نالی میں کافی زیادہ بلغم ریشہ پایا جائے جس وجہ سے انہیں سانس لینے میں کافی زیادہ اشیو کا سامنا کرنا پڑے تو اس دوریشن میں یا اس سمٹم کے لیے جو کوکس کا اکٹائی ہومیوپیتک میڈیسن ہے یہ کیپرم ایسیٹی کا میڈیسن یہ دونوں میڈیسن ان سمٹمز کے لیے اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں یہ میڈیسن از ای سنگر ایم ڈی کے اندر بھی آپ یوز کرا سکتے ہیں اور جو آر نمبر نائن ڈرافز ہے جس کے اندر یہ آر ایڈی موجود ہیں تو وہاں پر بھی یہ میڈیسن اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اب اگر بات کیجئے کہ صرف خوش کھانسی دیکھنے ملے کسی پیشنٹ کے اندر لیکن وہ کھانسی کافی زیادہ تکلیق دے ہو تو اس کیس کے لیے بریونیا جو میڈیسن ہوتی ہے وہ زیادہ بیسٹ رہتی ہیں موسٹی پیشنٹ کے اندر بریونیا کو سنگر ایم ڈی کے طور پر یوز کرا جاتا ہے جن میں سٹارٹنگ میں کافی زیادہ خانسی کی پرابلم دیکھنے میں نہیں ہو اب یہ خانسی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی چسٹ میں بھی الکل کا پین ہو رہا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بریونیا یوز ہوتی ہے سنگر ایم ڈی میں بھی اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آر ای ڈی ہے آر نمبر نائن ڈرابز کے اندر موجود ہے یہ میڈیسن ایک سمٹم میں نے آپ ساتھ شیئر کی تھی کہ جن پیشنٹ میں کافی زیادہ دورہ نماد دیکھنے میں لے اور ان کا جسم نیلا پڑ جائے تو اس کنڈیشن میں دروسرا جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو کے آر نمبر نائن کے اندر موجود ہیں جیسے پہلے میں نے سٹارٹنگ بتایا تھا کہ کون کون سے کمپوننٹ موجود ہیں تو دروسرا جو میڈیسن ہے یہ اپنا رول وہاں پر پلے کرتی ہے جن پیشنٹس کا جسم کافی زیادہ نیلا پڑ جائے جس کی میں لیزن کافی زیادہ شدت والی خانسی دیکھنے ملے یا دورہ نماد خانسی دیکھنے ملے نیکس میں بات کرتے ہیں بیلہ ڈونہ ہومیوپیتھک میڈیسن کہ وہ اپنا رول کہاں پر پلے کرتی ہے اب کچھ پیشنٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب انہیں خانسے وغیر آتی ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنا جو لنگز ہوتے ہیں پیپڑے ہوتے ہیں یہ عام طور پر وہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی چیسٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ خالی خالی محسوس ہوتی ہے اور جب وہ سانس باہر نکالتے ہیں تو ہلکی سی پھونکنے والی یا سیٹی کی جیسی آوازیں بھی سننے میں ملتی ہیں اس کنڈیشن کے لیے بیلہ ڈونہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اور جن پیشنٹس میں بلغم کی وجہ سے کافی زیادہ مطلی وغیرہ ہومٹنگ وغیرہ دیکھنے ملے تو ان کنڈیشن کے لیے اپی کانک جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ریزنٹ دے رہی ہوتی ہے لاس میڈیسن میں آپ کسا شیئر کرتا ہوں تھیلمیس ولگیرس اس میڈیسن کے ریلیٹیڈ آپ کو ایک سنگل ویڈیو بھی دیکھنے ملے گی تھیلمیس ولگیرس بھی میڈیسن ہے جن پیشنٹس کو کافی زیادہ بلغم کی پرابلم رہتی ہے کافی زیادہ بلغم وغیرہ ان کی بانوی ہوتی ہے چاہے ان کی سانس کی نالی کے اندر بلغم پائی جا رہی ہو چاہے ان کی گلے کے اندر بلغم پائی جا رہی ہو یا ان کی لنگز کے اندر کافی زیادہ بلغم پائی جا رہی ہو یہ میڈیسن بلغم کی خراج کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ریزلٹ اپنا دکھاتی ہے اب یہ کچھ میڈیسنز اپنا کان کا رول پلے کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو شیئر کر دیا اب بات کرتے ہیں لاسٹ بے کہ اس میڈیسن کو آر نمبر نائن ڈرافز کو اس طرح یوز کرنا ہے موسیلی اس میڈیسن کے دس سے پندرہ ڈرافز پریفر کیا جاتے ہیں اب نیچے ڈسکلیمر کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ میرے یہ جو سیشنز ہوتے ہیں یہ آپ کی نالج کو انکریز کرنے کے لیے آپ کی نالج کو برانے کے لیے ہوتے ہیں تو اس لیے نالج پر پر بیس ہوتے ہیں میرے یہ سیشنز جب بھی آپ نے میڈیسن کو استعمال کرنا ہو اگر آپ کی کنڈیشن سیم بھی ہے جو سمٹمز میں نے آپ کے ساتھ بتائی ہیں یہ شیئر کی ہیں وہ اگر میچ کر بھی رہی ہیں تو تب بھی آپ نے اس میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر استعمال نہیں کرنا فرس افال آپ نے اپنے جو ڈاکٹر ہوں گے آپ کے اپنے جو فیزیشن ہوں گے ان کے ساتھ تمام علمات شیئر کرنا ہے میڈیسن کا نیم بھی شیئر کریں اگر وہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں اجازہ دیتے ہیں تو تب آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آر نمبر نائن ڈرافز کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مزید کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام کے پیج کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے ان دونوں پلیٹ فارم پہ بھی جا کے لازمی لائک اور فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کیلئے فی امان اللہ